هذا بلاب للناس یہ قرآن لگوں کے لئے اللہ کا پیغانا ہے فَالَا الْقُرْآنُ يُوَحِّدُنَا لِضَرِيقِ الْخَيْرِ يُوَجِّهُنَا اللہ تعالیٰ نَوزَلَهُ وَرَسُولُ اللَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُرْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعًا وَلَا يُرَدُّ بَعْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِبِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آمین یا رب العالمین محترم حضرات ومعزز خواتین اللہ تبارک وطالع سورہ انعام کے اس اٹھارویں رکو میں حلال و حرام کے حوالے سے ہمیں ہدایات عطا فرمارا ہے اس سے پہلے یہ بات اس رکو میں آئی کہ اللہ تعالی نے یہودیوں پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بعض حلال چیزیں بھی حرام ٹھہرا دی اب اس حوالے سے مزید اللہ نے فرمایا فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَإِنْ نَبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ آپ کو جھڑلاتے ہیں ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے فَقُرْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَتِمْ وَاسِعَ فَإِنْ نَبِي ان سے کہیے کہ تمہارا رب بڑی وسیر رحمت والا ہے لیکن وَلَا يُرَدْتُ بَاسُهُ ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَقْنَا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے یہ پھر وہی زخرف والقول علمہ کیوں بھی بات آ رہی ہے دھوکہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کل اختیار ہے کی نہیں ہاں جی کل اختیار ہے تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا میں شرک سے روک دیتا لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَقْنَا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے وَلَا آبَاؤُنَا اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَئِ اور نہ ہم کسی چیز کو اپنے پاس سے حرام ٹھہرا لیتے اللہ ہمیں روک دیتا اللہ نے ہمیں نہیں روکا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں اجازت دیے کہ ہم یہ کام کریں تو بظاہر یہ دلیل بڑی اپیلنگ ہے لیکن حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے فرشتہ نہیں بنایا فرشتے مجبور ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے انسان کو اللہ نے دونوں راستے دکھا دیئے یہ راستہ ہدایت کا ہے یہ راستہ گمراہی کا ہے اب انسان کو اختیار دیا ہے اِمَّا شَاکِرَوْا وَا اِمَّا قَفُورَا چاہے تو ہدایت کے راستے پر چل کر اللہ کا شکر گزار بندہ بنے اور چاہے تو نہ شکرے کے راستے پر چل کر اللہ کا نافرمان بنے لیکن جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہوتا ہے اور جو چلتا ہے گمراہی کے راستے پر اللہ کے ازن سے چلتا ہے اللہ اس کو ڈین دیتا ہے ورنہ انسان قدم تک نہیں ہلا سکتا جو بھی جا رہا ہے گمراہی کی طرف اللہ ہی کے ازن سے جا رہا ہے لیکن اللہ اس پر خوش نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہے تو اللہ کا اذن اور ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہے ڈاکٹر سار احمد رحمت اللہ علیہ اس کو سمجھایا کرتے تھے مثال کے ذریعے سے کہ سخت سردی کا موسم ہے بچہ آپ کا زد کرتا ہے کہ میں نے آئس کریم کھانی ہے آپ اس کو منع کرتے ہیں کہ بیٹے یہ موسم آئس کریم کھانے کا نہیں ہے ٹھنڈ کا موسم ہے کھانسی ہو جائے گی بیمار ہو جاؤ گے بچہ زد کرتا ہے کہ میں نے کھانی ہے جب بہت زد کرتا ہے بہت زد کرتا ہے تو آپ خود اس کو اذن دیتے ہیں اجازت دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں جاؤ کھالو اجازت آپ نے دی ہے لیکن کہ آپ اس سے خوش بھی ہیں آپ اس سے خوش نہیں ہیں آپ ناراض ہیں لیکن آپ نے اجازت دی ہے اسی طریقے پر اگر کوئی شرک کرتا ہے کوئی اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام ٹھہر آ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ منع کرتا ہے ضمیر اندر سے ٹھوکتا ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے اللہ نے ضمیر اندر رکھا ہے اللہ کے نیک بندے منع کرتے ہیں کہ یہ کام صحیح نہیں ہے لیکن جب وہ آدمی اڑ جاتا ہے میں نے کرنا ہی کرنا ہے تو اللہ کہتا ہے جاؤ دفع ہو پھر کرو تو اذن اللہ کا ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کہے اللہ کی رضا شامل نہیں ہے تو یہ اللہ کے اذن کو اور اللہ کی رضا کو گڑ مٹ کر کے اور دھوکہ دینے کی کوشش ہر دور میں ہوتی ہے فرمایا انقریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَقْنَا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے وَلَا آبَاؤُنَا اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَئِ نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے قَذَالِكَ قَذَّبَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اسی طرح سے جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں حَتَّى زَاقُوا بَاثَنَا یہاں تک کہ پھر انہوں نے ہماری پکڑ کا مزہ چکھا قُلْ حَلْ إِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا اَنِ بِنْ سِقِئِئے کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ تم وہ ہمارے سامنے ظاہر کرو اور تمہیں تم بتا سکو کہ ہم اس دلیل کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں بعض اوقات الٹی بات ہو جاتی ہے آپ اگر کہیں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کام درست نہیں ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے منا کب کیا اللہ نے کہا منا کیا ہے کہ چالیسوں میں مت کرو اللہ نے تو منا نہیں کی آپ کیوں منا کر رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے پچاسوں ہی منا نہیں کی آپ پچاسوں میں شروع کر رہے ہیں جب ایک چیز اس دور میں تھی نہیں تو منا کہاں سے ہوگی یہ تو آپ نے بات میں گھڑی ہے نا تو بجائے اس کے کہ آپ دوسرے سے کہیں کہ بتاؤ اللہ نے کہا منع کیا ہے آپ پہ کام کر رہے ہیں آپ کے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے کہ میں یہ کام اس وجہ سے کر رہا ہوں یہ کام قرآن مجید میں اس کا حکم ہے اس کا سنت سے یہ چیز ثابت ہے حدیث میں اس کا حکم ہے تو بجائے اس کے کہ اپنے عمل کے لئے خود دلیل پیش کرنا دوسرے سے مطالبہ کرنا بتاؤ یہ چیز بنا کہاں ہے تو فرمایا کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے لئے نکال کر لاؤ تم پیروی نہیں کر رہے مگر گمان کی تمہارے پاس اپنے ان کاموں کے لئے نہ کوئی قرآن سے ثبوت ہے نہ حدیث سے ثبوت ہے تم پیروی نہیں کر رہے مگر اپنے گمانوں کی وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُسُونَ اور تم نہیں ہو مگر یہ کہ کیا سرائیاں کرنے والے ہیں قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَا اے نبی کہیے ان سے کہ اللہ کے ذمہ ہے حجت پوری پوری کر دینا حجت تمام کر دینا اللہ نے تم پہ حجت پوری کر دی بڑی پیاری کتاب ہے شاول اللہ دلوی رحمت اللہ علیہ کی اس کا نام اسی آیت سے ماخوض ہے حجت اللہ البالغہ بہت پیاری کتاب بڑی جامع کتاب ہے دین کے حقائب کو سمجھنے کے لئے فَلَوْ شَاءَ لَا حَدَاكُمْ أَجْمَائِينَ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اللہ کے ذمہ ہدایت زبرسی دینا نہیں ہے اللہ کے ذمہ ہے حجت پوری کرنا بات کو بالکل کھول کھول کے واضح کر دینا قُلْ حَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْحَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَاظَا اے نبی ان سے کہیے کہ بلاؤ اپنے گواہوں کو جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا تم جن چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہو گواہ لاؤ وہ بتائیں کہ ہاں اللہ تعالی نے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مردوں کے لئے حلال اور عورتوں کے لئے حرام اس جانور پر سواری حرام اور یہ جانور وہ کھا سکتا ہے جیسے ہم چاہیں گے اور جیسے ہم نہیں چاہیں گے وہ نہیں کھا سکتا بتاؤ ایسے ہیں گواہ جو ایسی گواہی دیں فرمایا فَإِن شَهِدُو اور پھر اگر وہ گواہی دیں ہم کہیں گواہی پر اتر آئیں اور کچھ آ جائیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے ایسے کہا ہے تو اگر وہ ایسی گواہی دیں فَلَا تَشْهَدْ مَآَهُمْ اے نبی آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجئے گا وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاءَ اللَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور آپ ایسی قوم کی خواہشات کی پیر بھی مت کیجئے گا جس نے کہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے اور اللہ کے سامنے جا کے جواب دہی بھی کرنی ہے وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ دوسرے معبودوں کو برابر کر رہے ہیں اب اس کے بعد تین آیتوں میں تورات کے احکماتِ اشرا کا قرآنِ ایک ورجن آ رہا ہے اللہ نے تورات میں دس احکمات دیئے تھے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو اب قرآنِ مجید میں وہ دس احکمات آ رہے ہیں لیکن اسلوب قرآنِ مجید کا ہے ایک پہلی آیت میں پانچ احکمات ہیں دوسری آیت میں چار احکمات ہیں اور تیسری آیت میں ایک حکم ہے قُلْ تَعَالَوْ اَتْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اے نَبِن سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے کن کن چیزوں کو محترم ٹھرایا ہے یا کن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے اللہ تو شرکو بہی شیعہ پہلے جو اس نے ہدایت دی ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو یہ ہے اولین ہدایت اہم ترین ہدایت معاشرے میں سب سے پہلے کسی ہدایت پر عمل کرنا ہے جہاں اس ہدایت پر عمل نہیں ہوگا وہاں پر لازمان فساد ہوگا جہاں محسوس ہو کہ اللہ کے سوا کچھ اور بھی ہستیاں ہیں ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو سکتا ہے تو پھر لوگ ہر طرح کے جرائم کریں گے رشوتیں لیں گے ملاوٹیں کریں گے اور ان ہستیوں کے سال کے سال جو بھی دن ہوں گے ان میں کچھ دزرانے پیش کر کے دے کے چڑھا کے چڑھا کے چڑھا کے سمجھیں گے کہ سال بھر کی لوٹ مار حرام خوریاں اور لوگوں کے پلات غصب کرنا اور دوکش کرنا سب ماف ہو جائے گا کیونکہ ہم نے جا کر ان کو راضی کر لیا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ نمبر ایک نمبر دو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور نمبر دو یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اگر والدین کے ساتھ جس معاشرے میں حسنِ سلوک ہوگا تو والدین بھی پھر اولاد کی اچھی تربیت کریں گے ان کو پتا ہے کہ یہ اولاد بڑاپے میں ہمارا سہرہ بنیں گی نمبر تین وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقُ اور اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو نَحْنُوا نَرْزُقُكُمْ بَعِيَاهُونَ ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی تم اپنی اولادوں کے رازق نہیں ہو رازق اللہ ہے لہٰذا اس وجہ سے خاندانی منصوبہ بندی کا پورے کا پورا نظام ہو کے لوگ کھائیں گے کہاں سے یہ سب کا سب اسی سوچ پر ہے کہ رازق ہم ہیں اللہ تبارک و تعالی رزق کے نینے ذریعے پیدا کرتا رہتا ہے جو یہ آبادی بڑھتی ہے اللہ تعالی رزق کا ایک نیا خزانہ کھول دیتا ہے پولٹری کی سنت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اس کے ذریعے سے رزق کی فروانی ہے کئی لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے وہ زمین جو پہلے منوں ان آج پیدا کرتی تھی آج ٹنوں پیدا کر رہی ہے وہ رزق کی کمی نہیں ہے فرمایا تم رازق نہیں ہو انسانوں کے اللہ رازق ہے چوتھی ہدایت بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ بے حیائی ظاہر ہو کھلم کھلا ہو یا وہ چھپی ہوئی ہو کھلم کھلا بے حیائی کرنا بے پردگی کرنا کھلم کھلا غرط رکت کرنا جیسی کہ یورپ میں ہوتی ہیں جیسی کہ دبائی میں ہوتی ہیں کھلم کھلا گندہ لباس برینہ لباس اور کسی انگوری سب کا سب کھلے آم نہ کھلم کھلا برائی کا بے حیائی کا ارتقاب کرو اور نہ ہی باطنی طور پر چھپکے کرو چھپکر کیا ہے دل کا زنا کرنا دل میں نامحرم کے بارے میں سوچنا خیالات پکانا نظروں کی خیانت کرنا ایسی طرف بار بار نگاہ ڈالنا جہاں نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے زو مانی لطیفے اور تنہائی میں کوئی بے خودگی کوئی عورت منکوہ ہے اس کو کوئی بھا کر لے گیا بھا کر لے گیا خبریں آتی رہتی ہیں اپنے آشناک کے ساتھ پرار ہو گئی کسی اور شہر میں جا کے نکاح کر لیا نکاح ہوا ہی نہیں زنا کر رہے ہو جب تک اس کا شہر طلاق نہیں دے گا عدد پوری نہیں کرے گی نکاح نہیں ہوگا لیکن ہمارے معاشرے میں تب کچھ ہو رہا ہے اسی طریقے پر تین طلاقیں دے دیں طلاقیں مغلص ہو گئی اس کے بعد پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں ایسا بھی ہمارے ہاں غلطیاں ہوتی ہیں گناہ ہوتے ہیں زنا ہوتا ہے تو فرمایا کہ برائی بے حیائی کا چاہے زہری پہلو ہو چاہے چھپا ہوا پہلو ہو اس سے بچو بلا تقل النفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحق اور کسی ایسی جان اللہ نے اس کی اجازت لی شادی شدہ زانی ہے چار گواہوں کے چار گواہ موجود ہیں انہوں نے دیکھا ہے زنا کیا ہے سنسار کر دو اجازت ہے یہ قتل بالحق ہے حربی کافر ہے اسلام کے خلاف لڑنے کے لئے میدان جنگ میں آگیا مار دو اجازت ہے قاتل پہ جرم ثابت ہو گیا کساس میں اس کی جان لے لو اسلامی ریاست میں مرتد ہو گیا ہے اسلامی ریاست کا دستور اسلام ہے اس نے دستور سے بغاوت کیا مرتد ہوا ہے مار دو گستاخی رسول ہے اور اس گستاخی کے ذریعے سے لوگوں کی جذبات مجروع کر رہا ہے فساد پھیلا رہا ہے قتل کر دو اسی طریقے پر جو لوٹ مار کرتے ہیں قتل و غارتگری کرتے ہیں لوگ کی بلاگ جلاتے ہیں ہم نے پڑھا سورہ مائدہ آئے تینٹس میں ان کو قتل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ چاہے کوئے مسلمان ہو چاہے کوئے کافر ہو اس کی جان لینا حرام ہے تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي هَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ کسی بھی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھرائے قتل مت کرو مگر یہ کہ حق کے ساتھ ذَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِلَا اللَّكُمْ تَاقِلُونَ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وسیعت کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِاللَّتِيهِ یہ آحسن چھٹی ہدایت فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اس طریقے پر جو بہت ہی امدہ ہے جس سے کہ اس کے مال کی حفاظت ہو حتی یبلغا اشدہ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہن جائے اپنی سمجھ کی عمر کو پہن جائے نمبر ساتھ وَأَوْفُ الْقَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ اور مَاپ اور تول کو پورا پورا عدل کے ساتھ کرو تولو پورا پورا تولو ناپو تم بالکل صحیح ناپو عدل کے ساتھ لَا نُقَلِّفُ نَفْسًا إِلَّهَ وُسْأَحَا ہم کسی بھی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر یہ ہے کہ اس کی طاقت کے مطابق آٹھویں ہدایت وَإِزَا قُلْتُمْ فَادِلُ جب بھی بات کرو تو عدل کرو نہ کسی کو ناجائز فیور کرو کسی کے حق میں نہ ناجائز باتیں کرو اور نہ بلا وجہ کسی کے ساتھ کوئی دشمن نہیں کرو اس کے خلاف بات کرو وَلَوْ قَانَزَا قُرْبَا جب بھی بات کرو عدل کی بات کرو وَلَوْ قَانَزَا قُرْبَا اگرچہ کوئی تمہارا قرابتدار ہی کیوں نہ ہو نمی ہدایت وَبِعَحْدِ اللَّهِ اَوْفُ اور جو بھی اللہ کی عہد ہے ان کو پورا کرو ہر عہد پر اللہ گواہ ہے چاہے وہ عہد تم نے اللہ ہی کے ساتھ کیا ہے اِیَا قَنَا بُدْوَ بَا اِیَا قَنَزْفَائِ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے چاہے وہ عہد تم نے کسی بندگ کے ساتھ کیا ہے چاہے وہ عہد تم نے اپنے ساتھ کیا ہے طوبہ کی ہے کوئی بھی عہد ہو اس عہد کو پورا کرو زالکم بساکم بہی لالکم تذکرون اللہ یہ وسیعہ تمہیں اس لئے کرتا ہے تاکہ تم اس کو یاد رکھو وَأَنَّ حَاظَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُو دسمی اور آخر ہدایت جامعہ ہدایت اور یہ قرآن ہے جو میرا سیدھا رستہ ہے پس اس کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ سُبْلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ أَن سَبِيلِهِ اور دوسرے راستوں کے پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں سیدھے راستے سے بہت دور وہ راستے لے جائیں گے زالکم بساکم بہی لالکم تذکون یہ ہے جس کی وزیعہ تمہیں اللہ تعالی کرتا ہے تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بٹھ سکو یہ ہیں دس ہدایات جو تورات میں تھیں ٹین کمانڈمنٹس یہ ان کا قرآنک ورجن ہے سُمَّا آتَعِدَا بُوسَ الْكِتَاب پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تماماً عَلَلَّذِي اَحْسَنَا جو پوری پوری ہے مکمل ہے اس شخص کے لیے جو کہ نیکی کرنے والا ہے وَتَفْصِیلَ اللَّهِ قُلْدِ شَئِدْ اور اس میں اس دور کے اعتبار سے ہر چیز کی وضاحت تھی وَحُدَوْ وَرَحْمَا اور اس میں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی کیوں؟ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ تاکہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضری پر ایمان لے آئیں ان کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اس سے ملاقات کرنی وَحَادَ كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ اور یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا قرآن کو بڑی برکتوں والی ہے فَتَّبِعُوا پَسْتُمْ اس کی اتباع کرو وَتَّقُولَ عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اَنْ تَقُولُوا اِنَّمَا اُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَا تَوَائِفَةَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا کہیں تم یہ نہ کہنا شروع کر دو ارے کتاب تو نازل کی گئی تھی ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتابیں تو دی گئی تھی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو وَإِنْ قُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور ہم تو ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے اَوْ تَقُولُوا یا تم یہ نہ کہنا شروع کر دو لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی لَقُنَّا أَهْدَ مِنْهُمْ تو ہم ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر ہوتے ہیں فرمایا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَ تُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کو چھٹلائے وَصَدَفَ عَنْهَ اور اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں سے کنی کترائے گریز کرے ان پر عمل نہ کرے سَنَجْزِلَّذِينَ يَسْتِفُونَ عَنْ آیَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا قَانُوا يَسْتِفُونَ ہمن قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے کنی کتراتے ہیں برے عذاب کا مذہر چکھائیں گے اس لئے کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے کنی کترائی ہماری آیتوں پر عمل سے گریز کیا حَلْ يَنْزُرُونَ إِلَّا أَنْتَعْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةً اب وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں مگر اس کا کہ ان کے سامنے آ جائیں فرشتے جیسے کہ بدر میں فرشتے آئے اور آ کر ان مشرقین پر عذاب نازل کیا یا میدانِ حشر میں اللہ بھی تشریف لائیں گے اور فرشتے بھی آئیں گے یا اس پاتھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ رب آجائے ان کا اے نبی آپ کا رب آجائے میدانِ حشر میں اللہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ آکے فیصلہ فرمائے گا میدانِ حشر برپا ہوگا تو کیا وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ نبی آپ کا رب آجائے اور یا پھر یہ ہے کہ نبی آپ کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آجائے یوم یاتی بازو آیاتِ ربک اور جس روز اے نبی آپ کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آگئی لا ينفع نفساً ایمانوہا لم تكن آمنت من قبل تو اس وقت کسی بھی انسان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس نشانی کے آنے سے پہلے ایمان نہ لائے او کا ثبت فی ایمانہا خیرہ یا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کمائی اب یہاں نشانی سے مراد ایک تو ہر انسان کی موت ہے موت سامنے آگئی تو پھر کوئی ایمان لانا توبہ کرنا وہ پھر قبول نہیں ہوگا اسی طریقے پر حدیث میں آتا ہے کہ جو موت آنی ہے اس کائنات پر جو قیامت آنی ہے اس سے پہلے بھی ایک نشانی آئے گی سورج نکلے گا مغرب سے اور جب مغرب سے سورج نکل گیا تو اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے پھر کوئی ایمان لائا اب اس کا ایمان لانا وہ فائدہ من نہیں ہوگا اس کی کوئی نیکی فائدہ من نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جلدہ جلد صحیح ایمانی کیفیات اتا فرمائے اور عمل کی توفیق اتا فرمائے قل انتظرو اے نبی کہیے انتظار کرو انہا منتظرون بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں انہلزین فرق دینہم بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے حصے بخرے کر لئے وقانو شیاء اور وہ گروہ گروہ بن گئے دین کا ہے قصہ کسی نے لے لیا اس کو اپنے موحد ہونے پر نازع دوسروں پر شرک فتوے لگا رہا ہے کسی نے عشق رسول لے لیا اور دوسروں پر گستاخ رسول کے فتوے لگا رہا ہے اور باقی دیگر معاملات میں کوئی پرواہ نہیں ہے آج آپ دیکھیں گے ہمارا یہی حال ہے شادی بیعہ میں ہم سب کیا ہندوانا رسومات ہیں کوئی کسی مسئلک کا ہو کسی فرکے کا ہو شادی بیعہ کے موقع پر اللہ کو یاد نہیں کرتے رسول کو یاد نہیں کرتے گھروں میں ہر ایک کے بہودگی ہے بے آئی ہے ڈرامے ہیں لیکن مسجدوں میں آ کر کسی کو دعویٰ ہے کہ ہم پکے مباہد ہیں اور کسی کو دعویٰ ہے کہ ہم اس کے رسول اسے سرشار ہے تو فرمایا بے شک بو لوگ جنہوں نے دین کے حصے بخرے کیے بقانو شیعہ اور وہ ہو گئے گروہ گروہ لستہ من خم فی شیعہ اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بہتر فرقے بنیں میری امت میں تہتر فرقے بنیں گے پوچھا گیا کون سا فرقہ نجات پائے گا آپ نے فرمایا وہ گروہ جو اس دین پر جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب اور صحابہ اکرام کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں لستہ منہم فی شیعہ بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے سُمَّ يُنبِّئُهُم بِمَا قَانُوا يَفْعَلُون پھر ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کش کے وہ کرتے رہے من جاء بالحسنت فلہو عشرو امسالحا جو کوئی بھی لے کر آیا ایک بھلائی اس کے لیے عجر ہوگا اس کا دس کنا یہ نہیں کہا جس نے ایک بھلائی کی بلکہ فرمایا جو بھلائی لے کر آیا خطرہ ہے کہ بھلائی کرنے کے بعد دکھاوا کر کے اس کے انسان زائے نہ کر دے بھلائی کر کے احسان جتلا کر اس کو زائے نہ کر دے بھلائی کی اور بعد میں مرتد ہو گیا تو اس کی ساری نیکیں برباد ہو گئیں تو دونوں چیزیں ضروری ہیں بھلائی کرنا بھی ضروری ہے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری بھلائی کو محفوظ رکھے ہماری بھلائی کسی غلط کام کی وجہ سے زائے نہ ہو جائے تو جو کوئی بھی ایک بھلائی بھی لے کر آیا اس کے لئے عجر دسکنا ہے وَمَنْ جَاءَ بِسْسَئِيَا اور جو کوئی ایک برائی لے کر آ گیا ہاں برائی کی اور توبہ کر لی اللہ ماف کر دے گا جو کوئی بھی ایک برائی لے کر آ گیا فَلَا يُرْزَا إِلَّا مِسْلَحَا تو پھر وہ اس کو بدلے میں نہیں دیا جائے گا مگر اسی کی مانن وَهُمْ لَا يُسْلَمُونَ اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی بڑی اہم ہدایت آ رہی ہے تم نماز میں ہر رقت میں اللہ سے دعا کرتے ہو کہ اللہ مجھے سیدھے رستے کی ہدایت دے اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے سیدھا رستہ کیا ہے اللہ واضح فرما رہا ہے قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي الَا سِرَاطِمْ مُسْتَقِيم اے نبیین سے کہیے کہ مجھے میرے رب نے ہدایت دے دی ہے سیدھے رستے کی سیدھا رستہ کیا ہے دینن قیمان خالص دین وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْرِسِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُوتُ الزَّقَاةَ بَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَا سورہ بینا آیت 5 انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ اللہ کی بندگی کریں اپنی اطاعت کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے یقصو ہو کر نماز قائم کریں زقاة دیں یہ ہے خالص دی پورے کے پورے دین پر عمل کرنا یہ ہے سیدھا راستہ مِلَّتَ عِبْرَاہِيم اور یہ عبراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے جنہوں نے اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکایا حنیفا جو بالکل یقصو تھے وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ چوتھی بار الفاظ آ رہے ہیں وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے قُلْ اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُقِي وَمَاحِيَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے نبی کہیے بے شک میری نماز اور میری قربانی میرا جینا مرنا اللہ کے لئے ہے یہ الفاظ ہم قربانی پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں عِدُ الْعَزَا کے لئے کیا واقعی ایسا ہے کیا واقعی جینا مرنا اللہ کے لئے ہے یا صرف رسمی طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں ہر آدمی کو اپنا جائزہ خود دینا چاہیے میری نماز میری قربانی میرا جینا مرنا اللہ کے لئے ہے وہ اللہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے لا شریک اللہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں وَبِذَالِكَ عُمِرْتُو مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں وَأَنَا أَوْوَلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں سب سے پہلے اس کا فرما بردار ہوں قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيْ رَبَّا اے نبی کہیے کہ میں اللہ کی سوا کسی اور کو رب بناوں کیا میں آئیے میں امریکہ کو رب تسلیم کروں کہ وہ امداد دیں گے تو ہمارا بجٹ جہاں وہ چلے گا ورنہ نہیں ہوگا ہم نے امریکہ کو رب و رازق مانا ہوا ہے ان کی امداد آئے گی تو تب ہمارا ہم اپنے بجٹ کہ سارے کا سارا جو ایسٹیمیٹ سے وہ پورے کر سکیں گے ورنہ تو پریشان ہو جائیں گے فرمایا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب مانوں وَهُوَ رَبُ قُلِّ شَئِ حالانکہ واللہ ہر چیز کا رب ہے ہر چیز کو پالنے والا وَلَا تَقْسِبُ قُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا اور کوئی بھی جان کچھ نہیں کماتی مگر اسی پر اس کا وَبَال آئے گا وَلَا تَذِرُ وَاظِرَتُمْ وِذْرَ اُخْرَان کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھا سکے گی سُمَّ اِلَا رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے فَيُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وہ تمہیں بتا دے گا ان باتوں کی حقیقت جس میں تمہیں اختلاف کرتے رہے وَهُوَلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ اس اللہ نے تمہیں زمین میں بنا دیا ہے قلیفہ اختیار دیا ہے وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں کے اعتبار سے اٹھایا ہے لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے جو کچھ کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے اب تم کرتے کیا ہو تمہیں اللہ نے خلافت دیئے اختیار دیئے اِنَّا رَبَّكَ سَرِيُّ لِقَاب بے شک ہے نبی آپ کا رب سزا دینے میں بہت سخت ہے نافرمانی کروگے اختیار کے غلط استعمال کروگے تمہارا رب سزا دینے میں بہت سخت ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک وہ بہت لخشنے والا رحم کرنے والا ہے اس کا کہنا مانو گے گناہوں کو معاف کر دے گا تم پر رحمت نازل کرے گا اقول قولی حضا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِهِ وَلَكُمْ وَلِسَائِلِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ